ہیلو دوستو سواگتہ آپ سبھی کا اطلعے آری ایس آنائن کلاسیز میں دوستو ریٹ ایس ایسٹی کے آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے جل منڈل کے وشے میں دوستو اس کے اندر ہم پرتفی کے جتنے مہا ساجر ہیں ان کے وشے میں بات کرنے والے ہیں دوستو تو دوستو یہ جو جل منڈل ہے وہ آپ کی یونٹ نمبر چھے کا پارٹ دیکھئے گا دوستو ستھل منڈل کو اپنے پورا پڑ چکے ہیں اس کے اندر ہم نے سارے مہدویپوں کو دیکھ لیا ہے اس لیکچر میں ہ دیکھئے وائیو منڈل کے وشے میں بات کریں گے دوستو اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ پچھلی پانچ یونٹ اپنی کمپلیٹ ہو چکی ہے اگر آپ نے پچھلا سلیوز پورا نہیں کیا ہے تو آپ آئی بٹن پر جو پلیلسٹ کا لنک دیا ہوا ہے وہاں جا کر کے ان پلیلسٹ کو دیکھ کر کے پچھلی ساری کلاسیز بھی آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں دوستو اور ساتھ ان کلاسیز کی جو پیڈی ایف ہے وہ بھی آپ لے سکتے ہیں ہمارے ٹیلیگرام چینل سے یا پھر ہماری اوفیسیل جو ویب سائٹ ہے تو لے آری ایس ڈوٹ ان وہاں سے بھی لے سکتے ہیں دوستو تو چلیے گا شروع کرتے ہیں آج کی کلاس تو چلیے گا سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جل منڈل کے وشے میں جل منڈل کسے کہتے ہیں تو دیکھئے گا دوستو جل منڈل سے ابھی پراہ ہے پرتھوی پر کس کی بات کر رہی ہے اپنی پرتھوی پر پرتھوی سطح پر اپستیت سمست جل راسی یعنی ہماری پرتھوی سطح پر جتنا بھی جل اپستی ہے اس سمست جل راسی کو ہم جل منڈل کے نام سے جانتے ہیں دوستو تو جل منڈل کیا ہے جل منڈل ہے ہماری پرتھوی پر اپستی indemج سمست جل راسی جو ہے وہ جل منڈل کے نام سے جانی جاتی ہے دوستو اگر ہم یہاں آگے دیکھیں کہ یہ جل ہے اس جل راسی کی ماترہ کتنی ہے تو یہاں دھیان دینے کے بعد یہ ہے کہ ہماری جو پرتھیست ہے اس کے سیونٹی ون پرسنٹ یعنی ایک ہتر تر پرتشت بھاگ پر جو ہے وہ جل ہی جل اپستیت ہے دوستو تو یہاں ہ 71% بھاگ پر جل ہے تو اس تھل جو ہمارا بستا ہے وہ کیول 29% ہی رہ جاتا ہے دوستو تو یہاں ہم نے دیکھا کہ ادھک تر جو بھاگ ہے یعنی پرتھوی ستے کا 71% جو پارٹ ہے وہاں پر جل ہی جل اپستی تھے دوستو اور جو سیس رہ گیا وہ اس تھل ہے جل کی ماترہ ادھک ہونے کے کارن ہم پرتھوی کو جو ہے جلیے گرہ کے نام سے جانتے ہیں دوستو اس کے بعد میں دیکھیں گا ہم یہ بھی دیکھیں اتری گولارد اور دکشنی گولارد کی تو ناتمک ستیتی کو بھی دیکھیں تو اتری گولارد جو ہے اس میں جل منڈل اور ستل منڈل کیسا ہے لگ بھگ کیا ہو گیا برابر ہے دوستو اتری گولارد میں جو ہے جل منڈل اور ستل منڈل کی جو ماترہ ہے جو پرتیس ہے تو وہ لگ بھگ برابر سا ہی ہے لیکن جو دکشنی گولارد ہے وہاں پر ہم دھیان سے دیکھیں گے تو جل منڈل ہے وہ ستل منڈل کی اپیکشت زیادہ ہے دوستو سل منڈل کم ہے اور جل منڈل وہاں پر دکشنی گولارد میں زیادہ ہے اور لگ بگ پندرہ گناہ تک ہم اس کو مان کر کے چلتی ہیں تو پرتوی کی جلیہ دھراتل کا تیالیس پرسنٹ یعنی فورٹی تھری پرسنٹ جو بھاگ ہے وہ تو رہ گیا اتری گولارد میں اور سیس شفٹی سیون پرسنٹ جو بھاگ ہے وہ کہاں رہ گیا دکشنی گولارد کے اندر رہ جاتا ہے دوستو تو دکشنی گولارد میں جو ہے وہ جل کی ماترہ زیادہ ہے اس لئے ہم دکشنی گولارد کو جلیہ گولارد بھی کہتے ہیں دوستو یہاں سمجھ لینا ہے ہمیں کہ پوری پرتوی کو ہم کیا کہتے ہیں جلیہ گرہ کہتے ہیں کیونکہ جل کے ماترہ اس کے اوپر زیادہ ہے اور پرتوی کو ہم دو بھاگوں میں بانتے ہیں جو ہماری وشوت رکھا ہے وہ اسے دو بھاگوں میں بانتے ہیں دوستو جیسے یہ ہماری پرتوی ہے یہ ہماری وشوت رکھا ہے تو یہ اتری گولارد اور یہ دکشنی گولارد کی رہ گئے اگر ہم اتری گولارد کی بات کریں تو اتری گولارد کے اندر جو ہے جل اور سل کی مہترہ لگ بگ برابر ہیں لیکن اگر آپ دکشنی گولارد کو دھیان سے دیکھو گے تو وہاں پر جل کی مہترہ زیادہ ہیں اور زیادہ ہونے کے کارن ہی ہم اسے جلیہ گولارد کے نام سے جانتے ہیں دوستو آگے ہم بات کرتے ہیں کل جل منڈل کی اگر ہم بات کریں تو کل جل منڈل کا ستانویں پوائنٹ تین پرتیشت یعنی نائنٹی سیون پرسنٹ کے لگ بگ جو ہے وہ مہا ساگروں میں لے گیا یعنی سمپونٹ جو جل راسی ہے اس کا ستانویں پوائنٹ تین پرتیشت جو بھاگ ہے وہ مہا ساگروں میں ہیں تو سیس جو رہا وہ کتنا رہ گیا ٹو پوائنٹ سیون پرسنٹ جو ہے وہ پرتیشت تل پر جو ہمارے ہمند مٹھے پانی کی جیلوں ندیوں اور بھومیگت جل کے روپ میں اپستی رہ گیا دوستو تو کیا سمجھا ہم نے کہ جو ہمارا جل منڈل ہے پرتیشت پر جتنی بھی جل راسی ہے اس کا ستانویں پوائنٹ تین پرتیشت مہا ساگر اور اس کے ساگروں کے اندر رہ گیا اب جو دو پوائنٹ سات پرتیشت ہے اسے ہم گلیسیر کے روپ میں ہمارے پرتیشت تل کے اوپر مٹھے پانی کی جیلیں ہیں ندیاں ہیں یا پھر بھومیگت جل ہیں ان کے روپ میں دیکھتے ہیں دوستو آگے ہم بات کرتے ہیں تو یہ ہمارا جو ہے پورے پرتیشت کا نقشہ ہے پورے ہمارے مہادیپ اور مہا ساگر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں مہادیپوں کی بات اپنے کر چکے ہیں مہا ساگروں کو دیکھیں تو یہ دیکھئے گا یہ آرکٹک مہا ساگر یا اتری درو مہا ساگر کی ہم بات کریں یہ بلکل اتر میں جو ہمارا رہ گیا یہ سارا کا سارا آرکٹک مہا ساگر کے نام سے جانا جاتا ہے اتر میں اور اگر ہم دکشن میں دیکھیں تو یہ دکشنی مہا ساگر یا پھر انٹارکٹک کا مہا ساگر ہم اسے کہا کرتے ہیں ایک تو یہ مہا ساگر ہو گیا اور ایک مہا ساگر ہو گیا دکشنی مہا ساگر اتر اور دکشن کے حساب سے دوستو اب ہم تین مہا ساگر جو ہیں بیچ میں اور رہ گیا ایک تو رہ گیا پرشانت مہا ساگر جو کی سب سے بڑا مہا ساگر ہے دوسرا رہ گیا یہ ایس آکرتے کا جو ہے اٹلانٹک مہا ساگر اور یہ رہ گیا ہند مہا ساگر دوستو اب آپ اس کی لوکیشن کو تھوڑا یہیں سمجھ لیں تو آگے ہمیں پڑھنے میں بہت ہی آسانی رہنے والی ہے دوستوں تو سب سے پہلے ہم نے جو دیکھا تھا اتری درو اور دکھنے درو کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے یہاں تو صدہ سوشٹ معاملہ پڑا ہے اور اس میں سے زیادہ کوئی کسٹن کبھی آتے بھی نہیں ہیں دوستوں ایک یہاں ہمیں یہ دیان رکھنا ہے کہ جو ہمارے مہا ساگر ہیں ان میں کس پرکار کے پرشنم سے پوچھے جا سکتے ہیں تو یہاں پرشن آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں کہ ان میں جو بھی دویپ رہے گے ان سے سمندد کسٹن آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں بڑے چھوٹے میں سے کسٹن آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں یہاں کون سی دارائیں بیٹھتی ہیں کون سی دارائیں کون سی مہا ساگر کی دارائیں ہیں یعنی ہند مہا ساگر کے دارائیں کون سی ہیں اٹلانٹے کی کون سی ہیں وہ کسٹن آپ سے پوچھا جا سکتا ہیں اور ڈیپ میں جائیں تو گرم ٹھنڈی جلدھارہ کے روپ میں بھی آپ سے پرسن پوچھا جا سکتا ہے اور بہت گہرائی میں گیا تو ہند مہا ساغر یا کسی بھی مہا ساغر کے جو ستھلا کرتیاں ہیں ان سے سمندت کوشن بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے دوستوں تو یہاں ہم دیکھیں گا سب سے پہلے اٹلانٹیک مہا ساغر کو دیکھیں تو یہ دیکھیں گا یہ یہاں اگر ہم اس کے پسچم میں بات کریں تو اتری امریکہ رہ گیا اور دکشنی امریکہ رہ گیا اور پورو کے بات کریں تو دیکھیں گا یوروپ رہ گیا اور افریقہ رہ گیا یعنی دونوں طرف ہمارے یہاں مہادویب جو ہیں وہ کون کون سے رہ گئے ان کو ہمیں اچھے سے یاد رکھنا پڑے گا پورو کی بات کریں تو یوروپ اور افریقہ رہ جاتا ہے اور پسچم کے بات کریں تو ہم دیکھ سکتے ہیں اتری امریکہ کو اور دکشنی امریکہ کو یہ پورا پسچم کے بات ہوگی اتر میں اگر ہم بات کریں تو یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں آرکٹک مہا ساگر یا اتری درو مہا ساگر ہیں اور دکشن میں بات کریں تو دکشنی درو مہا ساگر یا دکشنی مہا ساگر یا انٹارکٹک مہا ساگر کے ہم نیا پر بات کرتے ہیں دوستو تو پورا اوپس سے اتردکشن چاروں دوشاؤں کو اپنے دیکھ چکی ہیں دوستوں اس کے علاوہ دیکھے گا ہند مہا ساگر کو دیکھیں تو یہ دیکھے گا یہ ایک ماتر ایسا مہا ساگر ہے جس کا جو نام ہے کسی کنٹری کے نام پر رکھا گیا ہے ہند مہا ساگر اور یہ دیکھے گا یہ ایم آکرتی میں ہے وستریت ہے ایم کی آکرتی یہاں پر بنتی ہے دوستوں اور یہ جو ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہے کیونکہ دیکھے گا یہ کر کر رکھا سے شروع ہوتا ہے اور مکر رکھا تک بھی جاتا ہے دوستوں یہ پورا کا پورا جو ہے ہمارے اس نکٹی بند میں آنے والا ہے حالانکہ یہ بھی ہمارے اس نکٹی بند کا پارٹ یہاں رہ گیا اور یہ بھی اس نکٹی بند کے بیچ میں بھی رہ جاتا ہے لیکن یہاں جو ہم الگ دیکھتے ہیں کہ ہند مہا ساگر جو ہے وہ کر کر رکھا سے اوپر بہت زیادہ اپستیت نہیں ہے دوستوں جیسی جو لوکیشن ہے پرسانت مہا ساگر اور اٹلانٹک مہا ساگر کی بنتی ہے تو یہ تھنڈے بھی ہیں لیکن ہند مہا ساگر کوئی بہت تھنڈے مہا ساگروں کی سرینی میں نہیں آتا ہے دوستوں تو اس میں کون کون سے ہیں اتر میں بات کریں تو ہندوستان رہ گیا ایسیا رہ گیا اور اپستی میں بات کریں تو افریقہ رہ گیا یہاں پوراں میں بات کریں تو اوستیلیا مہادویپ ہمارے یہاں سامنے رہ جاتا ہے اور دکشن میں بات کریں تو دکشنی مہا ساگر یا پھر انٹارکٹیکہ مہا ساگر ہمارے سامنے رہ جاتا ہے دوستو پھر ہم بات کریں سب سے بڑے مہا ساگر پرشاند مہا ساگر کی تو یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں پرشاند مہا ساگر کے پسچم کی بات کریں تو ایسیا اور اوشٹیلیا رہ گیا پسچم میں اور پورو کی بات کریں تو اتری امریکہ اور دکشنی امریکہ یہاں رہ جاتا ہے دوستو تو تھوڑی بستوستیتی کو آپ یہاں دیکھ چکے ہیں اس کے علاوہ جو آپ کو ہومورک کرنا ہے آپ اس کے ایک ورلڈ کے میپ کو اپنے کمرے میں لگا کر کے رکھیں اور ان مہا ساگروں کو دیرے دیرے تھوڑا تھوڑا کر کے روزانہ دیکھتے رہیں کہ کون سے مہا ساگر میں کون سا دویپ رہ گیا کون سا ساگر رہ گیا تو دیرے دیرے کریں گے تو یہ چیزیں آپ کو یاد رہ جائیں گی دوستو یہ کوئی رٹا مارنے کی چیز بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ ان کو پڑھ کر کے یاد کر لیں گے دوستو ان کو آپ دیکھتے رہیں گے تو آسانی سے یاد ہو جائیں گے اور لمبے سمیہ تک یاد بھی رہیں گے دوستو کیونکہ جیوگروفی جو ہے وہ یاد کرنے کا ویشہ نہیں ہے دیکھنے کا ویشہ ہے سمجھنے کا ویشہ ہے لوکیشن ہے جتنی بوا کرتیوں کو دیکھیں گے اتنا ہی آپ کو یاد رہنے کے سمباؤنا رہنے والی ہے دوستو آگے ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے مہا ساگری اچھاوچ ہیں مہا ساگری کے اندر کس پرکار سے اچھاوچ پائے جاتے ہیں اچھاوچ کا تاتھ پر ہم سامنے باسہ میں لیں گے کہ کون سی بھوست لاکرتیاں پائے جاتے ہیں پروت ہے پٹھار ہیں دوستو دیکھیں گے تھوڑا سا اگر ہم دھیان دیں کہ جیسے ہماری بھومے کے اوپر پروت ہیں پٹھار ہیں اور میدان پائے جاتے ہیں اس پرکار کی گاٹیاں پائے جاتے ہیں تو دیکھیں گا سمدر بھی کیا ہے اسی پرکار کی ایک بوتک راسی ہی ہے ہوا کیا ہے یہاں پر دیکھیں گا اگر ہم جل بردیں تو جل کے اندر بھی کیا ہوگئے پہاڑ ہو سکتے ہیں اور میدان ہو سکتے ہیں گرد ہو سکتے ہیں گاٹیاں ہو سکتے ہیں یہ ساری ستیتیاں ہمارے مہا ساگری کے نیچے بھی ہو سکتے ہیں دوستو فرق کیا ہے کہ جو مہا دیپوں کے اوپر پروت پٹھار اس طرح کے چیزیں دیکھتے ہیں ان کے اوپر پانی نہیں ہے لیکن وہی پانی کہاں بھرا جو بھومے کا ستھل ہمارا نیچے رہ گیا دوستو جو نیچہ رہ گیا ستھل منڈل سے تو وہاں پر جل بر جانے کے کارن ہم مہا ساگروں کو دیکھتے ہیں تو ویسی ہی آکرتیاں مہا ساگروں کے اندر بھی پائے جاتی ہیں جنہیں ہم مہا ساگریہ اچھا وچ کے نام سے جانتے ہیں دوستو تو دیکھیں گے ابھی ہم کون کون سے مہا ساگریہ اچھا وچ ہو سکتے ہیں دوستو تو مہا ساگریہ اچھا وچ کسے کہتے ہیں مہا ساگریوں کی جو ہے گہرائی ہے ان کا نیتل ہے کھائیاں ہے میدان ہے آدھی کا چترانکن جو کیا جاتا ہے وہ دھنی ترنگوں کے انشار کیا جاتا ہے مہا ساگر میں کون سے آکرتیاں کی کھائی ہے یا کیا ہے ان کا جو ڈائیگرام بنے گا وہ کس ادھار پر بنا تو وہ دھنی ترنگوں کے آدھار پر بنایا جاتا ہے دوستو ہیجن ایک ودوان تھا ہیجن نامک ودوان نے مہا ساگر کے اندر کی بھو آکرتیوں کا ورگی کرنے کا پریاز کیا تھا دوستو اور اس نے چار بھاگوں میں بانٹا تھا کون کون سے مہا دیوپی مگن تٹ مہا دیوپی مگن ڈھال گمبیر ساگریہ میدان یا گہرے ساگریہ میدان بھی ہم اسے کہتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں مہا ساگریہ گرد کی تو دیکھیں کون کون سے رہ گئے مہا دیوپی مگن تٹ ہو گیا مہا دیوپی مگن ڈھال ہو گئی گمبیر ساگریہ میدان ہو گئے مہا ساگریہ گرد رہ گی دوستو یہ چار ہمارے یہاں پر دیکھنے کو ملتے ہیں حالانکہ اس کے علاوہ اور بہت ساری آکرتیاں بھی ہوتی ہیں لیکن ہم پہلے ہی جنوالے کی بات کر لیتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ چتر میں دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا رہ گیا ساگر یہ ہمارا مہا ساگر ہے دوستو مہا ساگر کی سطح رہ گئی یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مانے جیگہ کوئی پروت ہے یہ جو تٹ کہلائے گا یہ جو تٹ کہلائے گا اسے ہم جل مگن تٹ کے نام سے جانتے ہیں یہ دیکھیں گا یہ جو آکرتی ہماری یہاں بن رہی ہے یہ میدان کے جیسی ہے کہ نہیں میدان کے جیسی آکرتی ہے ہم نے یہی تو کہا نا جیسا بھومے کے اوپر میدان ہوتا ہے ویسا ہی میدان یہاں بھی ہے تو یہاں ہم اسے گہرا ساگری ہے میدان کے نام سے جانتے ہیں یا گمبیر ساگری ہے میدان بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں یہ دیکھیں گا یہ گرد یعنی گڑا یہاں بھی ہو گیا نا یہ گرد یہاں بھی ہو گیا تو ایسے گرد کو ہم کیا کہیں گے جو مہا ساگر میں ہے تو مہا ساگری ہے گرد کہلائے گا دیکھیں ڈال ہے اگر وہ مہا ساگر میں ہے تو مہا ساگری ہے ڈال ہو گئی یہ دیکھیں گا یہ ڈال جو ہے اسے ہم نے کہا یہ جو مہادیپ یہ ہے ہم نے یہاں شبد یوز کیا ہے یہاں بھی ہم نے مہادیپ یہ شبد یوز کیا ہے یعنی یہ مہادیپ کا پارٹ ہے دوستو مہادیپ کا ہی پارٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ ڈال کس کا ہے یہ دیکھیں گا یہ مہادیپ کا ڈال ہے یہ مہادیپ یہاں سے کیا ہو گیا پرارمب ہوتا ہے آگے ہمارا بومی کا ستل یہاں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے یہ دیکھئے جل میں جو ڈوبا ہوا بھاگ ہے اسے ہم مہادیو پیر مگن تٹکے دیں گے یہ جو ڈال ہو گیا ڈالوک شتر ہے نا تو اسے ہم مہادیو پیر ڈال کے نام سے جانتے ہیں کیونکہ مہادیو کا ہی پارٹ ہے آگے جو پلین آگیا جو اسے ہم گہرا ساگریہ میدان کہتے ہیں اور اگر گرد آگے تو اسے ہم مہادیو پیر گرد کے نام سے جانتے ہیں آگے ہم دیرے دیرے ان سبی کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مہادیو پیر مگن تٹکی یہ کیا ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں تو مہادیو پیر یا ستھلوں کے وے بھاگ جو جل مگن ہوتے ہیں کیا کہا ہم نے یہ کس کے بھاگ ہیں مہادیو پیر یا ستھلوں کے وے بھاگ ہیں جو جل مگن ہوتے ہیں دیکھیں کہ یہ مہادیو پیر کے بجائے ہم نے کیا کہا ہے مہادیو پیر یا ستھلوں کے بھاگ ہیں جو جل مگن رہتے ہیں انہیں مہا دفئیہ مگن تٹ ہم کہتے ہیں ان بھاگوں میں جل جو ہے وہ چھچلا رہتا یعنی بہت زیادہ نہیں ہوتا اور ان کا جو ڈھال ہے وہ سطھل سے ساغر کی اور ہوتا ہے دوستو ان کا جو ڈھال ہے وہ سطھل سے ساغر کی اور ہوتا ہے ان کا جو نرمان ہوتا ہے وہ سمدرتٹ کی انچائی بڑھنے سے یا پھر مہا ساغر میں نکشو پون سے ہوتا ہے دوستو یعنی سمدر تٹ اگر بڑھ گیا تو بھی یہ بن جائے گا یہ دیکھیں گا یہ سمدر تٹ مالی جگہ پہلے یہاں تھا اگر یہ اپ ہو جاتا ہے اپ لفٹ ہو گیا یہ انچائی اس کی دیکھیں بڑھ گئی تو یہ جو جل مگن کشتر رہ گیا اسے ہی ہم کیا کہتے ہیں مہا ساگر یہ مگن تٹ یا مہا دیپیہ مگن تٹ کے نام سے جانتے ہیں دوستو تو اس کے بعد میں دیکھیں گا آگے ہم دیکھیں کہ اس کا جو ڈھال ہوتا ہے ڈھال آپ دیکھ سکتے ہیں ساگر سے سمدر کی اور ہی ہوتا ہے دوستو اس کا نرمان کسی بھی پرکار سے ہو سکتا ہے آگے ہم دیکھیں ان تٹوں پر کیا ہوتا ہے ان تٹوں پر دیکھیں کہ آپ کو کیا ملے گا ان تٹوں پر ہی ملے گا کھنیز تیل انہی تٹوں پر ملے گی پراکرتک گیس انہی تلو پر ملے گی آپ کو بالو مٹی جیسے کھنیز ملیں گے یعنی یہاں ایک تو ہمیں کھنیز ملیں گے کھنیزوں میں کھن کھنیز تیل پراکرتک گیس یعنی پیٹرولیم والی چیزیں رہے گی اس کے علاوہ بالو مٹی ملے گی اور اس کے علاوہ دیکھیں گا خادیان کے روپ میں آپ کو وہاں پر مچھلے پالن کے سویدہ ملے گی اور سمدری خادیان بھی آپ کو یہی سے ملتا ہے دوستو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکونومی کی دوستی سے یہ کافی ہمارے لئے امپورٹنٹ ہوتا ہے دوستو پورے مہا ساگروں میں سے یہ ہوتا ہے اور اسی لئے ان کے اوپر جو ہے مہادیب تیل کے کمی وغیرہ لگانے کا کارے کرتے ہیں ان کے اوپر ادھکار کو لے کر کے بھی بات ان کی چلتی رہتی ہے جو مگن تٹ جہاں چوڑا ہوگا مگن تٹ کی چوڑائی جہاں بڑھ جائے گی وہیں ڈھال کم ہو جائے گا دوستو کیونکہ دونوں کے اندر جو ہے وہ سمندھ کیسا ہوتا ہے وپریت ہوتا ہے اگر ہم بات کریں اتری ساگر میں اس پرکار کے جو کشتر ہیں وہ وکشت ہوئے تھے جن کو ہم نے مہادیبوں میں بھی دیکھا تھا جیسے کہ ڈاغر بینک ہے نیو فالنڈ کے پاس میں جو امریکہ کے پاس میں رہے گیا گرینڈ بینک بھی ہے یہ مچھلی پالن کے لئے بہت ہی پرسید کشتر مانے جاتے ہیں دوستو اس کے علاوہ دیکھئے مہادیب یہ مگن تٹ کا جو سربادک وستار ہے وہ اٹلانٹک مہا ساگر میں اور سب سے کم جو وستار ہے وہ ہند مہا ساگر کے تٹ پہ ہیں دوستو کہاں پر ہے سب سے زیادہ وستار سب سے زیادہ جو وستار ہے وہ اٹلانٹک مہا ساگر میں ہیں اور سب سے کم جو وستار ہے وہ مہا ساگر ہے وہ کونسا ہے وہ ہند مہا ساگر ہے دوستو اگر آپ سے پوچھا جائے مہادیب یہ مگن تٹ ہیں وہ کونسے مہا ساگر میں زیادہ ہیں تو وہ اٹلانٹک مہا ساگر میں زیادہ ہیں اور سب سے کم کی بات کریں تو وہ ہند مہا ساگر میں رہ گئے دوستو سمجھت جو ہمارا مہا ساگریہ تٹھ ہے اس کے آٹھ پوئنٹ چھے پرتیشت بھاگ پر کتے پرتیشت بھاگ پر بہت ہی کم رہ گیا آٹھ پوئنٹ چھے پرتیشت بھاگ پر مہا دوی پی ایم مگن تٹھ کا وشتار ہے اور یہ وشتر کے ایک وٹے چار پرتیشت کھنیز تیلور پراکرتے گیس کو دینے والے کشتر مانے جاتی ہیں دوستو کیا کہاں ہم نے کہ سمجھت جو مہا ساگریہ تٹھ ہے اس کے آٹھ پوئنٹ چھے پرتیشت بھاگ پر مہا دوی پی ایم مگن تٹھ کا وشتار ہے اور یہ جو کشتر ہوتی ہیں لگ بگ آپ مان لیتے ہیں ایک چوتھائی یعنی ون فورتھ جو پارٹ ہے کھنیز تیلور پراکرتے گیس جو ہیں وہ انہی کشتروں سے ملتا ہے دوستو آگے ہم بات کریں کہ اتری گولارد کی جو جلدہ رائے ہیں یہاں جلدہ رائوں کے بات اپنے کر رہے ہیں اتری گولارد کی جو جلدہ رائے ہیں یعنی اوپر والے اور یہ رہے گے نیچے والے آگے ہم کی وشتار سے بھی بات کرنے والے ہیں اپنی دائیں اور مڑ جاتی ہیں اتری گولارد کی جو جلدہ رائے ہیں وہ اپنے دائیں اور مڑ جاتی ہیں اور جو دکشنی گولارد کی جو جلدہ رائے ہیں وہ اپنے بائیں اور مڑ جاتی ہیں یعنی دائیں ایسے چل رہی ہیں تو اپنے دائیں اور ادھر مڑ جائے گی یہ ایسے چل رہی ہیں تو اپنے کدھر مڑے گی بائیں اور مڑے گی تو اس سائیڈ میں مڑ جائے گی یہ جو کاریہ ہوتا ہے ایسا کاریہ ہوتا ہے کوریولیس بل کے کارن ہم بات کر رہی ہیں پرتھی کے اوپر جو ہماری اتری گولارد اور دکشنی گولارد ہیں مہا ساگروں کی سب سے بڑی ویسیستہ جو ہے ہماری لیپوگی ہے وہ جلدارائیں بھی ہیں جو ہیں جلدارائیں چلتی ہیں دوسرا پرتھی کے گتی کے کارن بھی ہے اس کے علاوہ مہا ساگروں کی جو بناوٹ رہے گی کافی چیزیں ہیں جن کے کارن جو ہیں جلدارائیں پرباوت ہوتی ہیں تاپان بھی ہوتا ہے تو یہاں پر جو ہم چیزیں دیکھ رہی ہیں یہ جو جلدارائیں ہیں وہ اپنے دائیں اور بائیں طرف جو ہے مڑ جاتی ہیں تو وہ کس کارن سے ہوتی ہے کوریولیس بل کے پرباہوں کے کارن ہوتی ہیں پرتھی کے گونن گتی کے بعد میں آتا ہے جلد آ رہے ہیں وہ اپنے دائیں اور تو اتری گولارد میں مر جائیں گی اور دکشنی گولارد میں جو ہیں وہ اپنے بائیں اور مر جاتی ہیں دوستے اس کے بعد میں ہم بات کریں گے مہا ساگریہ مگن ڈھال کے بھی سے ہمیں دوستوں تو مہا جوی پی مگن تٹ کے بعد میں آتے ہیں مہا جوی پی مگن ڈھال تو دیکھیں گا دوستوں مہا جوی پی مگن تٹ اور ساگریہ میدان کے بیچ میں جو تیورو ڈھال والا بھاگ ہوتا ہے اسے ہی مگن ڈھال کہتے ہیں یہاں سے مہا ساگروں کے گہرائی میں جو اچانک سے وردی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں دوستو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رہ گیا مہا جیپیہ مگن تٹ اور یہ رہ گیا ساگریہ میدان اس کے بیچ کا جو بھاگ ہے اسے ہم مہا جیپیہ ڈھال کے نام سے جانتے ہیں دوستو اور یہاں جو ہے وہ مہا ساگروں کی گہرائی میں اچانک سے کیونکہ ڈھال ہوتا ہے اور انہیں مہا جیپوں کی انتیم سیما بھی مانا جاتا ہے دوستو پھر مہا جیپ سمابت ہو جاتے ہیں اس کے بعد میں مہا جیپیہ مگن ڈھال کا جو ہے سروہ دھک جو بستار ہے وہ اٹلانٹک مہا ساگر میں ہیں اور سب سے کم کی بات کریں تو وہ ہند مہا ساگر میں رہ گیا دوستو جیسا کسٹن میں آئے اس کو دیکھ لینا چاہے مہا ساگر یہ مگن ڈھال لکھا ہو یا مہا جیپیہ مگن ڈھال لکھا ہو جیسا اپشن میں آئے جیسا وہاں اس نے باسا میں لکھا ہو اس حساب سے دیکھ لینا بات دونوں ایک ہی ہے مہا جیپیہ مگن ڈھال کہیں یا مہا ساگر یہ مگن ڈھال کہیں دوستو آگے ہم بات کرتے ہیں گہرے ساگر یہ میدانوں کے وشے میں دوستو پھر آتے ہیں ہمارے مگن ڈھال جیسے ہی ہمارا سمابت ہوگا سب سے پہلے ہم نے کیا کہا ہمارے مگن ٹٹ آیا پھر مگن ڈھال آیا ڈھال آنے کے بعد میں یہ پلین ہو گیا تو پلین ہوتے ہی ہم اسے کیا کہیں گے نیتل میدان کہیں گے یا گمبیر میدان کہیں گے یا گہرے ساگر یہ میدان کہتے ہیں یعنی ڈھال کے بعد میں کونسی بھوا کرتی آتی ہے ڈھالوں کے بعد میں آتی ہے میدان جیسے ہم ساگر یہ میدان کے نام سے جانتے ہیں دوستو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا تھا مگن تٹ مگن تٹ کے بعد میں آیا ڈھال اور ڈھال کے آدمی یہ جو پلین رہ گیا اسے ہم گہرا مہا ساگریہ میدان یا پھر گمبیر میدان کے نام سے جانتے ہیں یہ ہے مہا ساگریہ نیتل کا سروہ دیکھ وسترط منڈل ہے یہ ہے ساغروں کے اندر سب سے زیادہ ہوتا ہے دوستو اور اس کا ڈھال جو ہوگا آتینت ہی مند ہوگا اس میں ڈھال نہیں ہوتا ہے اگر آپ سے پوچھا جائے سب سے زیادہ ڈھال کہاں ہوگا تو مہا دی پیئے ڈھال ہے وہیں پر سب سے زیادہ ڈھال ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اس کے بعد میں سمجھت مہا ساگریہ ایک شیطر فل کی بات کریں تو اس کے سیونٹی فائی پرسنٹ پر لگ بھا کونسا رہ گیا ساگریہ میدان ہی رہ گیا تو یعنی سب سے بڑی اکرتی کونسی ہیں ان میں سے وہ ہے گہرے مہا ساگریہ میدان جو ہیں اس کے بعد میں دیکھیں گے ان کا سرغادک وستار کے بات کریں تو وہ پرشاند مہا ساگر میں رہ گیا اور سب سے کم جو ہیں ان کے بات کریں ساگریہ میدان کی تو وہ رہ گئے کہاں پر اٹلانٹک میں رہ گئے کیونکہ وہاں پر مدھی اٹلانٹک کٹک پائے جاتے ہیں کٹکوں کے کان وہاں پر جو ہے وہ ساگریہ میدان کم رہ جاتی ہیں دوستوں آگے ہم بات کریں مہا ساگریہ گردوں کے وشے میں گرد کیا ہوتا ہے یہ سب سے نمن اور گہرا بھاگ ہوا کرتا ہے دوستو ساگریہ میدان کے بعد میں یہ دیکھئے کہ یہ جو گرد ہیں انہیں ہی ہم مہا ساگریہ گرد کے نام سے جانتے ہیں دوستو سمجھت مہا ساگریہ اکشتر فل کے سات پرتیشت باغ پر جو ہیں مہا ساگریہ گرد پائے جاتے ہیں دوستو یہ سارا جو ہمارا مہا ساگریہ اکشتر فل ہمارا رہ جاتا ہے اس کے لگ بک سات پرتیست بھاگ پر ہی جو ہیں مہا ساگر یا گرد پائے جاتے ہیں دوستو اس کے بعد میں دیکھیں گا آگے ہم بات کریں سروادھک گرد کی بات کریں تو وہ پرشانت مہا ساگر میں ہی ہے دوستو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ سروادھک گرد کون سے مہا ساگر میں ہیں تو وہ پرشانت مہا ساگر میں ہیں دوستو اس کے بعد میں دیکھیں گا ویس و کاغ جو سب سے گہرا گرد کی بات کریں تو وہ ہے میریانا ٹرینچ ہے لگ بگ گیارہ ہزار میٹر اس کے گہرائی ہیں جو پرساند ماہ ساگر میں ہی ہیں اور فیلپنز کے پاس میں ہیں دوستو سب سے زیادہ گرد کہاں ہیں پرساند ماہ ساگر میں ہیں اس لئے سب سے گہرا گرد بھی کہاں ہیں وہ بھی پرساند ماہ ساگر میں رہ گیا دوستو دوسرا گہرا گرد جو ہے وہ ٹونگا گرد ہے اور یہ سب سے زیادہ لمبے گرد کی بات کریں تو وہ رہ گیا ایلیوشین گرد سب سے لمبے گرد کی بات کریں تو وہ ایلیوشین گرد ہمارا رہ جاتا ہے دوستو پھر ہم بات کرتے ہیں مدے مہا ساگری یہ کٹک یہ بھی پائے جاتے ہیں دوستو مہا ساگروں کے میدانوں میں کئی کلومیٹر لمبے چوڑے پروت پائے جاتے ہیں ہم نے کیا کہاں دیکھئے سب سے پہلے آیا مگن تٹ پھر آیا ڈھال اور ڈھال کے بعد میں دیکھئے اگر آ جاتے ہیں میدان تو ان میدانوں میں بھی کیا ہوتا ہے کئی کلومیٹر لمبے ہمارے یہاں چوڑے انچے پروت بھی پائے جاتے ہیں یہ جل مگن ہوتے ہیں اگر یہ جل مگن ہے یہ سارے کے سارے جل مگن ہو گئے تو ایسی آکرتی جو رہ گئے اسے ہم کیا کہتے ہیں مہا ساگریہ یا جل مگن کٹک کے نام سے جانتے ہیں جب یہ باہر نکل آئیں گے ان میں سے کوئی شیطر جو باہر نکلا ہوا ہے جل سے تو اسے ہم دویب بھی کہہ دیتے ہیں دوستو تو ان کٹکوں کا نرمان جو ہیں وہ رچناتمک پلیٹوں کے کنارے جو ہیں لعوہ جمنے کے کان ہوتا ہے دوستو جب دیکھئے گا دو پلیٹیں دور ہو رہی ہیں تو نیچے سے جو ہمارا لعوہ نکلتا رہتا ہے اس کے جمنے سے بھی کیا ہو جاتا ہے ان کا نرمان ہوتا رہتا ہے دوستو مہا ساگروں کے مدد بھاگ میں یہ سروادک ہوتی ہیں دوستو مدد مہا ساگر جو ہیں وہاں پر یہ سروادک ہوتے ہیں سمدر تل سے باہر یہ کٹک دیپ بھی بن جاتے ہیں اگر یہ سمدر سے باہر نکل گئے تو یہ کٹک کیا کہلاتے ہیں دیپوں کے نام سے جانتے ہیں اور اس کے بعد میں دیکھئے گا اس پرکار کے کٹکوں کی بات کریں تو یہ ہند مہا ساغر اور اٹلانٹک مہا ساغر میں سروا دیکھا ہے دوستو کٹکوں کی بات کریں سب سے زیادہ کی بات کریں تو اٹلانٹک مہا ساغر اور اس کے علاوہ ہند مہا ساغر میں دیکھنے کو ملتے ہیں دوستو نتل پہاڑیوں کی بات کریں نتل پہاڑیاں کیا ہیں مہا ساگریاں نتل میں پائے جانے والی پہاڑیاں یعنی مہا ساگر کے اندر جو پہاڑیاں پائے جائیں گے انہیں ہی ہم کیا کہتے ہیں مہا ساگریاں نتل پہاڑیاں کہتے ہیں دوستو ان پہاڑیوں کا سیر سے جو ہے وہ سپاٹ ہوتا ہے جب ان پہاڑیوں کا سیر سپاٹ ہوتا ہے تو اسے ہم گویوٹ کے نام سے جانتے ہیں ان کا نرمان کیسے ہوا ہے ان کا نرمان جو ہے وہ جوالہ مکھی سے ہوتا ہے دوستو پھر دیکھئے گا کینین کی بات کریں تو کینین کیا ہوتے ہیں مہا ساگروں کے نیتل میں پائے جانے والے گہرے گورج جو ہیں انہیں ہی ہم کینین کے نام سے جانتے ہیں دوستو یہ تیورو ڈھال والے گاٹیوں کے سمان ہوا کرتے ہیں کیسے ہوتے ہیں تیورو ڈھال والے جو گاٹیاں ہیں ہماری انہیں کے سمان یہ ہوا کرتے ہیں دوستو اس کے بعد میں دیکھئے گا دوستو آیان ورتی اکشتر کی بات کریں تو دونوں گولاردوں میں دونوں گولارد میں جیرو ڈگری یعنی بومدر ایک سے اوپر تیس ڈگری اور نیچے تیس ڈگری کا جو کشتر ہے اسے ہی ہم آیان ورتی اکشتر کے نام سے جانتے ہیں اس کے علاوہ ایک دو فیکٹ کو دیکھ لیتے ہیں سبھی مہا ساگروں کی اوست گہرائی کتنی ہے اٹھتیس سو میٹر ہوتی ہے جبکہ اس تل منڈل کی اوست تنچائی آٹھ سو چالیس میٹر ہوتی ہے پرتی پر اوپستی جو کل جل ہے اس کا لگ بک دو پر تیس دو پوئنٹ پانچ پر تیس بھاگ ہی جو ہے وہ سوچھ جل کے روپ میں ویدیمان ہے دوستو تو ہم دیکھ سکتے ہیں سوچھ جل یعنی میٹھے جل کی جو ماترہ ہے وہ بہت ہی کم ہے دوستو آگے ہم بات کریں گے پرموک مہا ساگ مہا ساگروں کے ویشے میں پرموک مہا ساگر کون کون سے ہیں پرسانت مہا ساگر ہے اٹلانٹک مہا ساگر ہے ہند مہا ساگر ہے انٹارکٹکا مہا ساگر ہے اور ہم بات کریں گے آرکٹک مہا ساگر کے ویشے میں دوستو تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پرسانت مہا ساگر کے ویشے میں تو پرسانت مہا ساگر کیا ہے یہ سب سے بڑا جو ہے مہا ساگر رہ گیا کشتر فل کے عدار پر کشتر فل کے عدار پر سب سے بڑا م مہا ساگر اگر آپ سے پوچھا جائے تو کونسا پرشانت اور اگر گہرے کی بات کی جائے تو بھی وہ کونسا ہے تو بھی وہ پرشانت مہا ساگر یہ پرشانت یعنی شانت ہے یہ دیکھی گا جو ناوی کارتے تھے پہلے انہیں اٹلانٹک کے بجائے تھوڑا شانت لگا اس لئے اس کا نام رکھ دیا گیا تھا پرشانت مہا ساگر یہ سکھ سمردی اور سمپنتہ کا دیوتا بھی مانا جاتا ہے دوستو اسے کیا کہتے ہیں اسے سکھ سمردی اور سمپنتا کا دیوتا بھی کہا جاتا ہے دوستو ایسے اپنام والے کشن پوچھ لیتا ہے پرسانت مہا ساگر کے اوپس کے تیم دیکھ چکے ہیں جو ہے ایسیا اور اسٹیلیا دکشنی امریکہ کے مددے میں یہ فیلہ ہوا ہے دوستو اس کے بعد میں دیکھیں گے پرسانت مہا ساگر کو جل گولارد بھی کہتے ہیں دیکھتے ہیں کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ جل کی ماترہ کافی زیادہ ہے دوستو کا اس میں جو ہے جل گہرا ہونے کے کان بھی زیادہ رہ گیا اور یہ سب سے بڑا بھی رہ گیا اس لئے سے خود کو جل گولارد بھی کہتے ہیں دوستو اس کے علاوہ دیکھئے گا اس کے دکشن میں کیا ہے انٹارکٹیکا مہادیب ہے شیر ستر میں بیرنگ جل سندی ہے پسچی میں اس کے ایسیا ہے اور اسٹیلیا ہے جبکہ پوروں میں اتری اور دکشنی امریکہ ہے جو ابھی ہم نے میپ کے اندر بڑے اچھے سے دیکھ لیا تھا اس کے علاوہ آپ کے سکرین کے اوپر ہے اسے آپ دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں دوستو آگے ہم بات کریں اس کی مکھے وشیشتہ ہیں جو ہیں وہ پروال بھتیاں ہیں جن کے ایک بات ہم نے پچھلے کلاس میں بھی کی تھی ایک بار پھر سے آپ کو بتا دیتا ہوں پروال بھتیاں یا مونگے کی چٹان کیا ہوتی ہیں یہ ایک سمدری جیو ہوتا ہے اور یہ مکھے تاہ دیکھئے گا کر کر رکھا سے مکر رکھا کے بیچ میں اس کے انکول پرستیتیاں ہوتی ہیں وہیں یہ پایا جاتا ہے جب یہ مرتا ہے تو ایک کھول کے اوپر ہی دوسرا کھول جمع ہوتا رہتا یعنی ایک جیو مر گیا اس کے اوپر دوسرا جیو جا کر کے مرتا ہے تو دیرے دیرے یہ کھول اس کے جو ہیں جیو کے کھول جمع ہونے کے کان جو کالانتر میں جا کر کے کسی جو ہے سرنچنہ کا نرمان ہوتا ہے بوتک سرنچنہ کا نرمان ہوتا ہے جسے ہم پروال سرنچنہ کے نام سے جانتے ہیں تو اگر یہ بٹی کے روپ میں ہے تو ہم سے ہم پروال بٹی کہتے ہیں اور پروال بٹیاں اس کی مکہ وچیستہ ہے پرسانت مہا ساگر میں سب سے زیادہ ہیں دوستو گریٹ بیریہ ریف کی بھی ہم نے بات کی تھی اسٹیلیا مہاجیب کو جب ہم نے دیکھا تھا وہاں پر ہے پرسانت مہا ساگر میں ہے جو کی وشوکی سب سے بڑی پروال بٹی ہے دوستو اس کے بعد میں اس کا جو تاپ ہے انہیں مہا ساگروں سے زیادہ ہے اور یہاں پر اگر ہم بات کریں سروادک بھوکمپ اور جوالا مکھی جو ہیں وہ اسی مہا ساگر میں آتی ہیں پری پرسانت پیٹی میں ہی آتی ہیں اس لئے اسے رنگس آف فائر بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ہم اسے رنگس آف فائر دوستو اسے وشیستہ یاد رکھنا ہے آپ کو اس کی عوصت جو گہرائی ہے وہ پینتالیس سو بہتتر میٹر ہے دوستو پرسانت مہا ساگر کا جو دیکانس تٹورتی ساگر ہیں وہ پسچمی بھاگ میں ہیں اس میں دیکھیں کون کون سے ساگر آپ کو ملیں گے بیرنگ ساگر ہیں اکھوشٹک ساگر ہیں جاپان ساگر ہیں پیت ساگر ہیں پوروی چین ساگر ہیں یہ سارے کے سارے یہاں پر ہمارے لئے کپ ہی زیادہ امپورٹنٹ ہیں اس کے پوروں میں جو ہیں وہ کیلی فورنیا کی کھاڑی ہے وہ ہمارے لئے امپورٹنٹ ہے دوستو پرسانت مہا ساگر میں بہت سارے دویپ ہیں تو دیکھ سکتے آپ کتنے دویپ ہیں دو ہزار سے بھی زیادہ دویپ یہاں ہیں دوستو یہ آپ پرسانت مہا ساگر کو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں دیکھئے گا جو ہم نے بات کی تھی اس کے پورو کے اندر اتری امریکہ رہ گیا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے اچھے سے یہ جو ہمارا پرسانت مہا ساگر رہ گیا اس کے پورو کے اندر اتری امریکہ ہے اور ساتھے ساتھ دکھنی ساگر ہے یہ بیرنگ جلسندی رہ جاتی ہے جس سے جو ہمارا اتری درو مہا ساگر سے یہ الگ ہوتا ہے یا جوڑا جاتا ہے اس کے علاوہ دیکھے گا یہاں جو ہمارا رہ گیا وہ دکشنی درو مہا ساگر رہ جاتا ہے دوستو یہاں آپ دیکھے گا بیرنگ ساگر یہ ساگر ہمارے لئے کافی امپورٹنٹ ہے یہ کم چٹکا پرائی دیپ ہے اور اس کے علاوہ دیکھے گا یہ جو ساگر ہے ہمارا یہ جو ساگر ہے یہ اکوشٹک ساگر کے نام سے جانا جاتا ہے یہ جاپان جاپان کے پیچھے رہ گیا کونسا ساگر جاپان ساگر یہ پیلا ساگر رہ گیا یہ پوروی چائنا ساگر بھی یہاں پر رہ جاتا ہے یہ جو سارا ہیریہ ہے فلیپائن ساگر کے نام سے جانا جاتا ہے اور اسٹیلیا کے پوروی چٹ پر کورل ریف کے کان کورل ساگر ہے یہ تسمانیہ رہ گیا دوستو یہ چھوٹا سا جو بھاگ رہے گا تسمانی اس کے پاس کس سے کم تسمان ساگر کے نام سے جانتے ہیں دوستو تو یہ ہمارے لئے کافی جیدہ امپورٹنٹ ہے یہ یہاں پر الاسکا کی کھاڑی ہمارے لئے امپورٹنٹ رہ جاتی ہے دوستو اس کے بعد میں دیکھیں گا یہاں یہ جو چھوٹے چھوٹے دویپ ہیں یہ ہوائی دویپ ہیں دوستو اس کے بعد میں آگے ہم بات کریں گے پرشانت مہا ساگر کی جل دھاراؤں کے وشے میں دوستو یہاں سے آپ سے کوئی نہ پوچھا جا سکتا ہے دوستو دیکھیں گا یہ جو ہماری وشوتی دھارائیں ہیں یہ وشوتی دھارا یہ ایسے جلتی رہتی ہے دوستو اور یہ جو وشوتی دھارا ہے ہم نے کہا تھا کوریولیس بل کے کارن جو ہے اپنی دائیں طرف دیکھے مڑ جاتی ہے اور اس طرح سے یہ جاتی ہے اور یہاں سے ٹکرا کر کے یہ اپنا ایک چکر پورا کرتی ہیں اسی پرکار سے یہ والی جو ہے یہاں سے آئے کر کے اپنا ایک چکر پورا کرتی ہیں دوستو اب آپ کو جو یاد رکھنا ہے جو وشیس بات ہے ان میں سے ٹھنڈی جلدھارا کون سی ہے اور گرم جلدھارا کون سی ہے دوستو یاد رکھیے گا بھومدے ریکھا ہے جو گرم ہوتی ہیں بھومدے ریکھا پرسورے کا پرکار جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے اس لئے ہمیں کیا دیان رکھنا ہے کہ جب یہاں پر پرکار سے زیادہ ہے تو گرمی زیادہ ہوگی یہاں پر گرمی یعنی درووں کی طرف جو جائے گی آپ کو یہ یاد رکھنا ہے بھومدے ریکھا سے درووں کی طرف جو دھارا جائے گے جس کا مو ادھر ہوگا یا پھر ادھر ہوگا وہ جلدھارا تو ہوگی گرم اور درو دیکھے گا تھنڈی ہوتی ہیں اس لئے درووں سے جو جلدھارا آئے گی یعنی درووں سے آنے والی جلدھارا وہ ہوگی تھنڈی جلدھارا تو یہ جلدھارا کون سی ہوگی جو بھومت دے رکھا کی اور آئے گی کہاں سے آئے گی دروہوں سے تو اس کو یاد رکھیے گا دروہ تھنڈے ہوتے ہیں تو جدر سے آئے گی ویسا ہی پر باؤ ہوگا نا اگر وہ دروہوں سے آ رہی ہے تو دروہ تھنڈے ہیں تو وہ تھنڈی جلدارہ ہوگی اور اگر جو دیکھے گا بھومت دے رکھا سے جا رہی ہے تو پھر وہ گرم جلدارہ ہوگی یہاں پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہ دیکھے گا یہ تو بھومدیا ریکھا پر ہے اس لئے اتری وشوتی دھارہ اور دکشنی جو وشوتی دھارہ ہے یہ اتری گولارج میں دیکھیں وشوتی دھارہ ہے تو اتری کہلائے گے دکشن میں ہے تو دکشنی کہلاتی ہیں دوستو یہ دیکھیں گا کدھر جا رہی ہے یہ اوپر کی طرف جا رہی ہے نا اوپر کی طرف جا رہی ہے یعنی دروہوں کی طرف جا رہی ہے ان کا مو اوپر ہے تو گرم ہی ہوگی تو یہ دیکھیں گا اس طرح سے یہ چلتی ہے یہاں سے اگر نکلتی ہے تو ہم اسے سوسیما دھارا جو دویپ ہیں انہیں کے نام پہ یہ ان کے زیادہ تر نام دیکھے رکھے گئے ہیں کیورو سیوو کی دھارا یہ کہلائے گے پھر یہاں جا کر کے یہ ایسے جا رہی ہیں تو یہ الاسکا کے پاس میں ہے الاسکا کے کھاڑی کی طرف ہے تو اس لئے ہم اسے الاسکا دھارا کہہ دیتے ہیں کیلیفورنیا کے پاس سے آتی ہیں ہم اس لئے کیلیفورنیا کے دھارا کہتے ہیں یہ دیکھے گا دیان دینا یہ کدھر سے اوپر سے نیچے آ رہی ہے تو یہ کونسے دھارا ہو جائے گی تھنڈی دھارا ہو جائے گی دوستو اب ایک شاکرہ تھنڈا ہوتا ہے تاپمان اس لئے اب دیکھے گا یہ جو جلدہ رہا ہے یہ اوپر سے آ رہی ہے کیورائل ہے تو یہ تھنڈی ہی ہوگی کیونکہ درووں کے طرف سے آ رہی ہے دوستو یہاں پوروی آسٹیلیا کے پاس سے یہ دھارا گزرتی ہے اس لئے ہم اسے پوروی آسٹیلیا جلدہ رہا کہتے ہیں یہاں پر آ کر کہ دکشن پرساندہ دھارا جو ہے وہ تھنڈی کے ساتھ میں مل کر کے تھنڈی ہو گئی اب دیکھیں گا یہ درووں کے طرف سے واپس آ رہی ہے نا اس کا موہ کدھر ہے اس کا موہ ہے وشو تریکہ کے طرف تو یہ تھنڈی ہو جائے گی اسے پیرو کے پاس سے آتی ہے اس لئے ہم اسے پیرو جلدہ رہا کے نام سے جانتے ہیں اس میپ کو آپ تھوڑا سا دو تین بار دیکھیں گے تو اچھے سے آپ کو یاد رہ جائے گی بات صرف اتنی ہے کہ ہم اس کے سرکل کو سمجھ لیں کیوں یہ چلتی ہیں دوستو ایک تو اس طرح کی جو ہے ہماری پرٹھک کی جو گتیاں ہیں وہ ایمپورٹنٹ رہے گی دوسری جو ہماری بات تھی یہاں ایمپورٹنٹ جو رہ جاتا ہے ورس بھر چلنے والے جو ہیں ستھائی پہنے ہیں ان کے کانویس میں جو ہے کافی انتر آتا ہے دوستو آگے یہاں کی جو جلدہ رہے ہیں پرسانت مہا ساگر کے جلدہ رہے ہیں وہ آپ کو یاد کرنی ہے دوستو گرم جلدہ رہے ہیں کون سی ہیں اتری ویسوتی ہے کیورو سی وہ اتری پرسانت اور الاسکا کے جلدہ رہا سوسیما کے جلدہ رہا پوری اوستیلین جلدہ رہا برٹس کولمبیا کے جلدہ رہا یہ ساری گرم جلدہ رہے گئی تھنڈی میں آئے گی اوکھوسٹ کالیفورنیا ہمبورٹ ہے آئوسیا ہے اور دوستو پرسانت کی جو جلدہ رہے ہیں وہ ہماری تھنڈی جلدہ رہے ہیں رہے گی دوستو اگر آپ میپ کو دیکھ لیں گے یاد رہ جائے گی صرف ان کی دشاہ کو آپ کو وشیستہ یاد رکھنا پڑے گا باقی کوئی ٹنشن لینے کی بات نہیں ہے جس دویپ کے پاس میں سے نکلے گی لگ بگ ان کے وہی نام ہیں دوستو تو ان کو آپ کیا کریے گا ہومورک کے روپ میں نقشے میں ان دویپ کو دیکھنے کی کوشش کرو گے تو آپ کو بڑے اچھے سے یاد رہ جائیں گے دوستو آگے ہم بات کرتے ہیں اٹلانٹک مہا ساگر کے وشے میں دوستو اٹلانٹک مہا ساگر کونسا رہے گیا ہم نے بات کی تھی یہ ایس آکرتی میں بنا ہوا مہا ساگر ہے اکسترپل کے عدار پر یہ دوسرا سب سے بڑا مہا ساگر ہے دوستو اور یہاں دیکھیں کہ اتری امریکہ دکشن امریکہ یوروپ اور افریقہ کے بیچے انگریجی کے ایسا کرتی میں فیلا ہوا ہے اسے اند مہا ساگر بھی کہتے ہیں اند مہا ساگر کس کو کہتے ہیں اٹلانٹک مہا ساگر کو کہتے ہیں اس میں انیس گرد ہیں کتنے گرد ہیں یہاں گرد تو یہاں بھی ہیں انیس ہیں اور پورٹوریکو ہے جو سب سے گہرا گرد مانا جاتا ہے برموڑا ٹرائنگل بھی اسی مہا ساگر میں ہیں یہ ایک پرکار کا اس طرح کا تری کون ہے کہا جاتا ہے کہ یہاں سے جو بھی جہاز وغیرہ گزرتا ہے اوپر سے بھی گزرتا ہے تو وہ گائب ہو جاتا ہے ایسی برانتیاں یا جو بھی ویگانک تک تھے ہیں یہ مانے جاتے ہیں اس لئے برموڑا ٹرائنگل جیدہ امپورٹنٹ ہے وہ اسی مہا ساگر میں اس لیت ہے دوستو اس کے مدھیے میں اٹلانٹک کٹک ہے کٹک کے بعد ہم نے پیچھے بھی کی تھی یہ سب سے بڑے کٹک ہے یہاں پر چودہ ہزار کلومیٹر میں فیلہ ہوا ہے اس کا اتری بھاگ جو ہے وہ ڈولفن کہلاتا ہے اور دکشنی بھاگ جو ہے وہ چیلنجر کہلاتا ہے ایس کی آکرتی میں ہی یہ بھی فیلہ ہوا ہے دوستو آگے ہم بات کریں اس میں بہنے والی گرم اور سب سے تیج جو جلد آ رہا ہے وہ گرل سٹریم ہے وہ ہمارے لئے کافی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم نے جب یوروپ دیکھا تھا تو ہم نے بات کرتے ہیں اسے یوروپ کا گرم کمبل بھی کہا جاتا ہے دوستو ویسوہ کا سیونٹی فائیو یعنی پچھتر پرچیسٹ ویپار جو ہے وہ اسی مہا ساگر سے ہوتا ہے اس لیے بھی اٹلانٹک مہا ساگر ہمارے لئے کافی زیادہ امپورٹنٹ رہے گیا کیونکہ ایکنومیکل یہ ہے بہت زیادہ افیکٹ ہمارے یہاں ڈال رہا ہے دوستو اس کے بعد میں دیکھئے گا لیبراڈور اور گلف سٹیم جو جلدہ رہا ہے دونوں ملتی ہیں تو یہاں پر ہم نے بات کہتی کوہرہ چھایا رہتا ہے نیو فاؤن لینڈ جو دویپ ہے اس کے پاس میں کوہرہ چھایا رہتا ہے اور یہاں پر مچھے پالن کے لیے نکول دشائیت پن ہو جاتی ہیں اس لیے اسے مچھے پالن کا بینک بھی کہتے ہیں دوستو سارگیسو ساگر سارگیسو ساگر کیا ہے یہاں پر ایک جلدہ رہاوں کے بیچ میں ایک شانت کشتر ہے جسے سارگیسو ساگر کہتے ہیں گاس کو جو ہے سارگیسم کہا جاتا ہے اسی آدھار پر جو ہے اس کا نام سارگیسو ساگر رکھا گیا ہے دوستو اس کے چارہ اور مہا ساگر یہ جلدہ رہی ہیں جو بہتی ہیں سروہ دھیک لونتا والا کشتر بھی یہی ہیں دوستو یہاں کا دیکشو سنیو اٹلانٹک مہا ساگر میں برموڈا پروال دویپ ہے اسینسن ہے ٹریسٹی دیکانہ سینٹ ہیلینا گوہ اور باویڈ جیسے جوالا مکی دویپ ہیں یہ کون سے مہا ساگر کی دویپ ہیں دوستو تو ان کو یاد رکھنا ہے یہ مہا ساگر جو ہے پسپن ڈگری جو ہماری ریکھا رہ گئے اس کے پاس صدق چوڑا دیکھنے کو ملتا ہے اسی کارنے اس سے ٹیلی گرافک پتھار کے نام سے بھی جانتے ہیں دوستو اس کے گرم جلدھارہ اور ٹھنڈی جلدھارہ کی بات کریں تو گرم جلدھارہ میں دیکھیں وشوتی دھارہ گرم ہی ہوتی گرم جلدھارہ فلوریڈا آگئی براجیل جلدھارہ آگئی وشوت ریکھے گنی دھارہ ارمنجر اور ناروی جلدھارہ گرم جلدھارہ رہ گئے دوستو ٹھنڈی جلدھارہ کنسی ہوگئے لیبرادور پوروی گرین لینڈ بینگولا دیکھنی اٹارٹکا کناری اور فوک لینڈ جلدھارہ ہوگئے ان میں سے کشن زیادہ آتی ہیں دوستو تو ان کو یاد رکھے کہ آپ سے ایسا بھی پوچھا جا سکتا ہے کونسی جلدھارہ کونسی مہا ساگر کی ہے یا نہیں ایسا پوچھ لیا جائے پرسانت مہا ساگر کی جلدھارہ نہیں ہے ایسے کشن آنے کے زیادہ سمبھاؤنا ہے بجائے اس کے کہ وہ گرم اور تھنڈی پوچھے لیکن پوچھے تو سارا ڈاٹا آپ کے پاس میں آپ کو کسی پرکار کی تناؤ لینے کیا شکتہ نہیں بس یاد کرنا پڑے گا اور یاد کرنے کے لیے ایک ہی چیز ہے کہ آپ نقشے کو دیکھیں اور بار بار دوراتے رہیں گے تو ایسا آوشق نہیں ہیں کہ بہت زیادہ بدھی ہوگی تو یاد رہ پائے گا یاد رکھنے کے لیے بہت زیادہ بدھی کیا شکتہ نہیں ہوتی دوستو یہ صرف عبیاس پر دیپینڈ کرتا ہے جتنے بار آپ چیزوں کو دوراتے جائیں گے اپنے آپ چیزیں یاد ہوتی چلی جائیں دوستو آگے ہم دیکھتے ہیں اٹلانٹک مہا ساگر کی جلداروں کے بات اپنے کر چکے ہیں یہ ہمارا رہ گیا اٹلانٹک مہا ساگر یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مدی اٹلانٹک کٹک جو ہیں وہ اس پرکار سے یہاں فیلے ہوئے ہیں یہ لیبرادور ساگر رہ گیا یہ ہڈسن کی خاڑی رہ گئی یہ میکسکو کی خاڑی رہ گئی یہ کریبین ساگر رہ گیا یہ گنے کی خاڑی یہ انگولا بیسن آگیا یہ براجیل بیسن آگیا تو اس پرکار سے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا یوروپ رہ گیا یہ افریقہ رہ گیا یہ اتری امریکہ رہ گیا اور یہ دکشنی امریکہ رہ گیا جس کے بیچ میں جو ہے اٹلانٹک مہا ساگر فیلا ہوا ہے دوستو انگریج جی کے ایسا آکار میں ہے یا نہیں تو وہ آپ نقشے میں بڑے آسانے سے دیکھ سکتے ہیں بلکل ہے اس کے بعد میں ہم دیکھ لیتے ہیں اٹلانٹک مہا ساگر کے جلدارہ میں کے وشے میں تو یہاں دیکھ گا یہ جو اتری وشوتی جلدارہ ہے یہ کرمبیہ سے چلے گا یہاں سے نکلتی ہے تو یہ جلدارہ کہتی ہے فلوریڈا کے پاس گزرتی ہے تو فلوریڈا دارہ یہ ہم نے سار گیسو ساگر کے بات بہت شاند کشتر ہیں انترک ساگر ہے یہ سمدر کے بیچ میں پائے جانے والا ساگر ہے یہ یہ سٹریم اور دارہ میں فرق کتنا ہی ہوتا ہے کہ سٹریم کے سپیڈ جو ہے گل سٹریم ہے یہ دیکھیں گا یہاں سے یہ سیدھے اس طرف جا رہی ہے نورویہ کے ترس کے جم نہیں پاتے ہیں اس لئے ہم اسے یوروپ کا کمبل کہتے ہیں کیونکہ ناروی بغیرہ ہے یہ دیکھیں اتری دروو کے کیا رہے گے بلکل ہی نزدیک علاقہ رہ گیا ٹھنڈ سے جم جانا چاہیے تھا لیکن گل سٹریم کی جو جل دارہ ہے وہ اپیس اکر اس کا جل گرم ہوتا ہے تو آس پاس کے دارہ کے نام سے جانی جاتی ہے یہ رینیل دارہ کے نام سے بھی جانی جاتی ہیں کناری دویپ کے پاس آتی ہیں یہ دیکھیں گا اوپر سے نیچی ہے اس لئے یہ کون سی ہوگی تھنڈی جل دارہ ہوگی اس پرکار سے پرواہ ہے وہ اتری گل آرد میں چلتا رہتا آتی ہے فوکلینڈ کے دارہ یہاں سے آ رہی ہے اس لئے کچھ ماترہ میں تھنڈی بھی ہوتی ہے یہ فوکلینڈ دارہ ہیں پھر یہ دکشنی اٹلانٹک میں جا کر تھنڈی ہوگئی پھر ادھر بینگولا کے پاس جل دارہ کے نام سے جانی جاتی ہیں یہ گنی کی دیکھ لی ہیں دونوں جل دھارہ ہیں دیکھ لی ہیں آگے ہم بات کریں ہند مہا ساگر کے وشے میں تو یہ وشوکات تیسرا بڑا مہا ساگر ہیں اور یہ ایک ماترہ سامان جس کا نام جو کسی کنٹری کے ادار پر رکھا گیا ہے ہیں دیگو گورسیا میں بنا ہو ہے یہ دوی پوچھے جا سکتے ہیں ہند مہا ساگر کا سب سے بڑا جو دویپ آفریقہ کے پاس میں رہ گیا میڈا گاس کر جو جو سب سے بڑا دویپ منا جاتا ہیں دوستو ہند مہا ساگر کی جلدارہ کی بات دکشنی وشوتی رکھے دینا ہے کہ ہند مہا ساگر کے جلدارہ ہیں وہ اپنے گتیوں کو بزلتی ہیں دیکھ کرکر اکھا پر جو سوریہ چمکتا ہے اس حساب سے ان کے جلدارہ کی جو دشا ہیں اس میں بھی پریورتن ہوتا ہے دوستو یہ ہند مہا ساگر ہے یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ ہماری بنگال کی کھاڑی ہو گئی یہ ہمارا عرب ساگر ہو گیا اس ایم آکرتے کے مہا ساگر کو یہ ہمارا بھارت ہے دو بھارت رہ گیا یہ اسے دو بھارت رہا ہے دوستو یہ ادن کی کھاڑی ہے یہ میڑا گاس کر جس ہم نے رہ گیا پسٹی میں بات کریں تو یہ دیکھ گا افریقہ رہ جاتا ہے دوستو یہ ہمارا ہند ماس آگر رہ گیا اور یہ بھومدیا رکھا ہماری یہاں پر رہ جاتی ہیں اور یہ جو ایک بار جائے گی اس کے جلدارائیں اور ایک بار آتی ہیں ان میں تھوڑا انتر پیاد جاتا ہیں جلدارائیں کو ہم دیکھ لیتے ہیں پہلے شیط کالین جلدارائیں کی بات کرتے ہیں دیکھیں کہ شیط کالین جلدارائیں میں کیا ہوگا شیط کالین کے اندر سور مکر رکھا پر ہے تو سمدر کا جو جل ہے وہ تھوڑا کیا ہوگا گرم ہوتا ہے سمدر کا جل ہوگا گرم اور جو ہیں وہ اچھ وائیو داب سے نمی وائیو داب کی اور چلتی ہے ہوایں کدھر چلتی ہیں اچھ وائیو داب سے نمی وائیو داب کی اور لیکن یہ تاپ مان کا الٹا ہوتا ہے تھند کے اندر کیا ہوگا وائیو داب جادہ ہوتا ہے اور گرمی کے اندر وائیو داب کیا ہوتا ہے کم ہو جاتا دوست تو ابھی سردی کا ہے سردی میں یہاں کیا ہے دیکھے گا وائیو داب کم ہے اور سوری تاپ مان کم ہونے کے کان یہاں پر وائیو داب جادہ ہے اس لئے دارائیں جو ہے اس کرم میں چلتے ہیں اس لئے یہ جلد دارائیں بھی یہاں آپ کو الٹے دیکھنے کو ملتی ہیں دوستو لیکن پھر بھی یہاں اور ہم سورس روپ سے دیکھ سکتے ہیں یہ پچھوہ پونے یہاں اسٹیلیا سے ٹکراتی ہیں یہ دکشنی جو ہمارا درور رہ گیا اس کی اپنے بات کر رہی ہیں یہ یہاں پر کرک رکھا سے اوپر یا بھومدر رکھا سے اوپر کی بات کرے یہ ہماری بھومدر رکھا ہوگئی تو یہاں دیکھے گا یہ جو کرم ہے وہ اس پرکار سے ہمارا چلتا ہے جسے ہم مانسونی پروہا کے نام سے جانتے ہیں اسے ہم اور سپسٹ کریں جب ہم بھارت کی جلوائیو کو دیکھیں گے دوستو تو یہاں اگر دکشنی گولارد کے بات کریں تو دکشنی ویسوتی دارہ ہمارے لئے امپورٹنٹ ہے میڈ آگاس کر کے پاس آئی تو میڈ آگاس کر دارہ اس کے پیچھے سے جائے گی تو مجامبک دارہ آگے انگل ہانس دارہ یہ کافی زیادہ آتی ہے اور ان کی گتی دیکھ لو بھومدر رکھا کہ اور سے آ رہی ہیں اس لئے کیسی ہوگی گرم ہوگی یہ پسچی میں آسٹیلین دارہ ہم نے بات کی تھی یہ ماتر تھنڈی جلدارہ جو ہے ہمارے اس مہا ساگر کے دیکھنے کو ملتی ہیں دوستو آگے ہم دیکھیں گے گریسم کالین جو جلدارہ ہیں دوستو یہاں پر پرکار سے ہی چلتی ہے وہی میڈ آگاس کر دارہ ہیں ہنگل گھاس کے دارہ ہیں مزامبک جلدارہ ہیں یہ دکھنے پسچی مان سن ہے یہ جو ہمیں ملتا ہے وہ گریسم کال میں ہی ملتا ہے کیونکہ یہاں پر ویو داب کیسا ہوگیا نیون ہوگیا گرمی کے اندر یہ جو ہے وہ کشتر ہمارا تپنے لگتا ہے اور تپنے کے کان کیا ہوگیا ویو داب نیون ہوگیا اور سمدر کا تاپن ہے اپیک شاکرت یہاں سے کم ہوتا ہے اس لئے یہ جو دارہ ہیں وہ ایسے چلنے شروع ہو جاتی ہیں اور ایسے چلتی ہیں تو اپنے ساتھ نمی کو لے جاتی مہا ساغر ہیں کشتر پل کیا دار برس کیا اکرت برت کار ہیں یہ دکشنی درو پرستی تھے دوستو یہ اٹلانٹک ہند مہا ساغر ہیں اس کے چاروں اور فیلہ ہوئے دکشن باغوں میں فیلہ ہوئے ہیں اس لئے ہم اسے دکشنی درو مہا ساغر بھی کہتے ہیں اور یہ برف سے دکا رہتا ہے دوستو یہ برفیلے ہی ہیں اور انڈرکٹک دونوں ہی اور ان کے بارے میں کبھی آتا بھی نہیں دوستو یہاں آپ دیکھیں گا جل سندیوں کو بھی میپ میں دیکھنے کی کوشش کرنا خود جتنا دیکھیں گے اتنا ہی زیادہ یاد رہی گا ہرانکہ ریڈ کے اگزام میں یہ چیزیں بہت زیادہ ایمپورٹنٹ نہیں رہتی ہے جتنا میکسیمم پوچھا جانے کی سمباؤ نہ تھی وہ ساری باتیں میں آپ کو بچھا سکتا ہوں اس میں کسی پرکار کیا تناول لینے کی بات کر لیتے ہیں لان اور الل کیا ہے جدہ تراب سے یہ پوچھا جاتا نینو نام بڑا ہے تو اس لئے یہ کیسی جلدارہ ہے گرم جلدارہ اس کی اتفرتی بھی پیرو کے سمان انتر اتر سے دکشن کی اور ہی ہوتی ہیں لان نینو کا پرواہ اکشتر جو ہے اللینو کی طرح پرسانت مانساجر میں پیرو کے اکشتر پر رویشتر ہوتے یہ کبھی بھی ہند مانساجر میں پیرویش نہیں کرتی ہے دوستو ڈائریکٹ نہیں آتی لیکن یہ بڑھ جائے تو اس کا جو پرباؤ ہے بھارتی مانسون پر پڑھتا ہے ان دونوں کے ویشتر پرباؤ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں لان نینو یعنی کیسی ہوگی تھنڈی جب گہن ہوتی ہیں تو بھارتی مانسون زیادہ تیور ہوتا ہے دوستو کیونکہ دکشنی گولارد میں رہنے کے کار یہ جو ہیں وہ ہماری مانسون کو اپنی طرف کھینچ کر نہیں لاتی ہیں دوستو تو یہ کافی ہمارا اس کا بینیفیٹ رہتا ہے لا نینو اللینو کہیں نہ سکاراتمک اور نکاراتمک ڈالتی ہیں تو دیکھیں کہ لا نینو جب ہوگا تو بھارتی مانسون اچھا ہوگا وہیں اللینو کا جو پربھاؤ ہوگا وہ مانسون پر نکاراتمک پربھاؤ پڑتا ہے دوستو چار پانس سال میں یہ بدلتے رہتی ہیں اس لیے ہمارا جو مانسون ہے وہ کبھی زیادہ ہو جاتا ہے کبھی کم ہو جاتا ہے دوستو اگلی کلاس میں ہم بات کریں گے وائیو منڈل کے ویسے میں دوستو اگر آپ پہلے بار ہے نہیں پتا ہے تو آپ بتا دیتا ہوں کہ جو ہماری یہ ساری یونٹس ہیں ان کے ٹیسٹ بھی آویلیبل ہیں اسی انڈرویڈ ایپ کے اوپر جس کا نام ہے آری اس کو آپ پلے سٹور سے جا کر داؤن لوڈ کر سکتے ہیں آگے اور بھی ایسی ٹیسٹ سریز آپ کے آپ ریگولر ریٹ کے سٹوڈنٹ ہیں تو پھر اس چینل کو سبسکرائب کر لینا کیونکہ ریگولر کلاسز آپ کو صرف اور اس چینل پر ملتی ہیں دوستو نیمیت آپ کے لئے کلاس اپلوڈ ہو رہی ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لینا بیل آئیکن دبا لینا تاک